نمشکار دیکھئے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ 12 اور 13 نومبر کو اسٹیٹ کا آپ کا ایک جام ہونا ہے لیکن ابھی جو سامنے بات نکل کر آئی ہے کہ یہ جیسے کہ آپ سبھی کو پتا بھی ہوگا کہ ہریانہ پنچائت الیکشن ڈیٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ کی آ چکی ہے اور 12 اور 13 نومبر کو ایک جام ہونا تھا اسٹیٹ کا اور اسی ڈیٹ کو آپ کا جو الیکشن ہے وہاں ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی اسمنجس کی ستیتی یہ آ چکی ہے کہ کیا بھئی اب 12 اور 13 نومبر کو اسٹیٹ کا ایک جام ہوگا یا پھر اس کو پوسٹ پون کیا جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہو یہ ہریانہ پنچائت الیکشن ڈیٹ کا کمپلیٹ سیڈل گیون ہے کہ جو پرثم چرن کی جو آپ کے الیکشن ہوں گے چناؤ جو لیا جائے گا تو دیکھیں 2 نومبر کو آپ کا ہوگا اور اس کے بعد 2 نومبر کے بعد جو آپ کا سیکنڈ چرن آپ کا رہے گا ٹھیک ہے تو وہاں آپ کا 12 نومبر کو ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو 9 نومبر اور 12 نومبر کو ہوگا تو اس سیچویشن میں آپ کا اسی دن الیکشن ہونا اور اسی دن ایسٹیٹ کا پیپر ہونا تو تھوڑا ڈیفکلٹی کیریٹ ہو سکتی ہے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے اب بھی میں آپ کو آگے اگر بتاؤں تو دیکھیں یہاں نیوچ پیپر کے اندرے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو پنچائت چناؤں میں اُلجی حریانہ سکھ سکھ پاترتا پرکشم جو ایسٹیٹ کی پرکشی ہے تو 12 کو الیکشن میں ایسٹیٹ کا پیپر سکھ سکھ بورڈ تیتھیوں کے جوڑ گھٹا میں جھوٹا تو ابھی جو سکھ سکھ بورڈ ہے ابھی اس پر depend کرتا ہے کہ بھی کیا وہ ہے جو آپ کی ڈیٹ ہے ایسٹیٹ کی جو ڈیٹ ہے اس کو آگے پوسٹپورن کریں گے یا پھر نہیں کریں گے چانسیز تو ہے کہ اب آپ کا جو ایسٹیٹ ہے اس کی جو ڈیٹ ہے اس کو پوسٹپورن کر دیا جائے کیونکہ جو الیکشن ڈیٹ ہے اس کو تو نہیں پوسٹ پورن کیا جائے گا یہ تو آپ سبی کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ جو ایسٹیٹ کی ڈیٹ ہے اس کو آگے کر دیا جائے اور آگے کر دیا گیا تو پھر اب نومبر میں تو یہ لگا لی جی الیکشن ہی رہیں گے تو پھر چانسی جائے کی آپ کا دسمبر کے اندر دسمبر فرسٹ ویک میں ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کا ایسٹیٹ کا ایک جام کنڈکٹ کرائے جائے تو آپ لوگوں کے لیے ایک دیکھا جائے تو اچھی نیوز بھی ہے سپیسلی ان بچوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک اچھے سے تیاری complete تیاری نہیں کیا جنہوں نے ابھی تک 50% سلیبس بھی complete نہیں کیا ہے تو آپ کو اور ٹائم مل گیا ایک مہینہ اور جیاد آپ کو مل جائے گا تو یہ لگا لی جی نومبر کا مہینہ بھی آپ کو مل جائے گا اور اس میں آپ کی اور اچھے سے تیاری ہو جائے گی تو دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہو اب بھیارتھی ہو کہ نظر اب سکشیاں بورڈ کے فیصلے پر ہے تقریبا آپ پہ دو سپتہ پہلے جو یہ آپ کی تیتھیا تھی 12 اور 13 نومبر سٹیٹ کے لیے ڈیسائیڈ کی گئی تھی ٹھیک ہے اور جس کے جس کو لے کر جو سکشیاں بورڈ اس نے اپنی پوری تیاریہ بھی کر لی تھی میٹنگ میٹنگ سب آپ کی جو میٹنگیں ہو رہی تھی اس کے ریگارڈنگ کی بھی آپ کا ایسٹیٹ کا ایک جام اس کو کسی کنڈکٹ کرائے جائے گا لیکن جب سے چناؤ کی یہ جو ڈیٹ آئی ہے تو چناؤ کی ڈیٹ آنے کے بعد اب جو سکشیاں بورڈ ہے اس کے اندر بھی تیتھیوں کو لے کر اب تھوڑا سا منتھنوے بھی سوچ وچار اب کر رہے ہے ٹیک ہے شروع ہو چکا ہے کی بھی کیا کرے جو ایک جام ہے اس کو 12 نومبر کوئی کنڈکٹ کرائے یا پھر جو ڈیٹ ہے اس کو آگے پوسٹ پورن اس کو کر دیا جائے تو دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں تھوڑا سا اس کو جھوم کر کے آپ کو دکھات دیتی ہوں تو بتاتے ہیں کہ سکشیاں بورڈ نے ویگت سیٹیٹ سیٹیٹ ویر ایس ایس بورڈ کی پرکشیاں کی تیتھیوں کی جانکاری لی تھی جانکاری لینے کے بعد سکشیاں بورڈ نے اسٹیٹ کی تینوں ستروں کی پرکشیاں 12 و 13 نومبر کو قرائے جانے کا فیصلہ لیا تھا فیصلے کے بعد سکشیاں بورڈ نے اسٹیٹ کی پرکشیاں کو لے کر تیاری بھی شروع کی تھی ٹھیک ہے تب ہی سے سکشیاں بورڈ میں بیٹھکو کے دور جاری ہے لیکن شکروار کو جیسے ہی چناؤ آیوگ نے پنچائت کے دوسرے چرنوں کے چناؤ کی تیتھیا گھوشت کی ٹھیک ہے جیسے ہی چناؤ آیوگ کے دوارہ دوسرے چناؤ کی تیتھیا گھوشت کی تو وہ تیتھیا گھوشت کرنے کے بعد آیوگ نے جلا پریشت کے دوسرے چناؤ 9 نومبر تتھا پنچویں سرپچوں کا چناؤ 12 نومبر کو کرانے کی گھوشنا کر دی اور 12 نومبر کو پنچویں سرپچوں کا چناؤ اور اسی دن اسٹیٹ کے پہلے ستر کی پرکشیاں بھی آئی جیت ہوگی ایسے میں کس طرح سے پرکشیاں کا آیوگن ہو سکتا ہے تو یہاں پہ پورا پورا ڈاؤٹ ہے بھی ایک ساتھ دونوں کام کیسے ہو سکتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں جو اسٹیٹ کی پرکشیاں دینے والے ابھیہارتیوں کی نجے سکتے ہیں بورڈ کے فیصلے پر ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ سکتے ہیں بورڈ کی طرف سے کیا فیصلہ آئے گا ٹھیک ہے کیا تیتھیوں میں فیر بدل کیا جائے گا یا پھر پہلے سے ہی جو گھوشت آپ کی تیتیا ہے جو ڈیسائیڈ ہے آپ کی ڈیٹ سے اسی ڈیٹ پر اسٹیٹ کی پرکشیاں لی جائے گی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بورڈ پر کی بورڈ کا کیا فیصلہ رہے گا ٹھیک ہے ابھی تک تو ویسے کچھ چینج نہیں کیا ہے لیکن یہ اٹک لے جاری ہے بورڈ ہے بورڈ میں بھی اس بات کو لے کر چرچہ چلی ہوئی ہے سکشیاں بورڈ میں بھی کی بھی جو تیتھیا ہے ان میں فیر بدل کیا جائے یا پھر نہ کیا جائے تو ایسا کچھ ہوگا اگر آپ کی تیتھیوں میں چینج ہوگا تو اس کے ریگارڈنگ ان فارمیشن کچھ نہ کچھ تو ملے گی نوٹیفیکیشن آپ کا آئے گا تو جیسے ہی آئے گا تو ہم بھی آپ کو بتا دیں گے لیکن یہاں پہ چینج ہے چینج ہے کہ اب آپ کی جو ڈیٹس ہے اسٹیٹ کے ایک جام کو لے کر وہ آپ کی چینج ہو سکتی ہے کیونکہ نیوز پیپر کے اندر بھی آپ کی بات آ چکی ہے یہ سکشیاں بورڈ کے اندر بھی بات چلی ہوئی ہے کہ بھی کیا کرے ہم جو چینج کرے یا نہ کرے ٹھیک ہے تو چینج ہے کہ آپ کے چینج ہونے کے چانس ہی جائے لیکن پھر بھی آپ اپنی تیاری ہے اس کو ابھی فلال کے لیے یہ لگا کے چلنا کہ بھی ہمارا 12 اور 13 نومبر کو ایک جام ہے تو اسی کے ورڈنگ اپنی تیاری کیجئے ایسا آپ سوچ کے مت بیٹھ جانا کہ بھی نہیں ہمارا تو دسمبر میں آنا ہے اور پھر سے آپ ڈھیلے پڑ جاؤ اور اپنی تیاری ہے اس کو پھر سے آپ سلو کر لو تو پھر پروبلم تب کیریٹ ہو سکتی ہے اگر سکشیاں بورڈ نے اپنا اس کو چینج نہیں کیا 12 تیاری نومبر کوئی آپ کا ایک جام کرا لیا تو پھر آپ اپنی تیاری اچھے سے نہیں کر پاؤ گے تو جب تک آپ کا اپنی نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا ہے اس کی ڈیٹ کو لے کر اگر چینج ہوگی تو اس کی ریگارڈنگ آپ کا اپنی نوٹیفیکیشن آئے گا تو جب تک آپ کا نہیں آ جاتا ہے تو تب تک آپ یہی لگا کے چلنا کہ بھی ہاں ہمارا تو 12 اور 13 نومبر کو ہی ایسٹیٹ کا ایک جام ہے اور اسی کے ہمیں اپنا سلیوز کمپلیٹ کرنا کسی نے 50% سلیوز کمپلیٹ کر لیا تو اس کو آپ جو بچا ہوا 50% ہے وہ 10 نومبر تک کمپلیٹ کرنا اب یہ مت سوچنا کہ نہیں ابھی تو 10 سمر میں ایک جام ہوگا تو چلیے پھر سے ہم دیرے دیرے اپنی پڑھائی کرتے تو جیسے نوٹیفیکیشن آئے گا اس کی نفورمیشن تو ہم آپ کو دیئے دیں گے تو اس لئے آپ چینج کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں thank you